بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اشتیاکر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائد الیکٹرکل ٹیک تو آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ آپ گھر میں ایک چھوٹا موٹا جو ہے کس بارکنگ بغیرہ ہو جائے چھوٹ جائے ایک چیز تو اس کو کس طرح ویلڈنگ کیا جاتا ہے تو بغیر ویلڈنگ کے آپ کے پاس ایک راڈ ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ گھر میں کچھ چیز ویلڈنگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے لیکن اختیار بہت ضروری ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل اس کا طریقہ کار بتائیں گے اور ساتھ میں اسے اختیار کس طرح کرنی ہے تاکہ آپ کو جٹکا وغیرہ یا شوٹ وغیرہ نہ لگے تو ویڈیو ہماری لازمی انڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بوٹل ہے اس کو ہم نے اوپر سے کٹ لیا ہے اس میں پانی یہاں تک بڑھا ہے اور نیچے اس میں نمک ڈالا ہے اس ساتھ میں یہ دو لہے کی پتری ہیں اس میں ایک وائر ادھر آہ اور ایک وائر ادھر آہ ہے اس کا مکمل طریقہ کار ہم آپ کو دکھاتے ہیں شروع سے لے کر ہمارے پاس ایک ڈیڑھ لیٹر والی بوٹل ہے اس کو آپ کینچی یا آپ لیٹ کی مدد سے یہاں سے آپ کٹ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ یہاں سے ہم نے کٹ لیا ہے اس میں پانی بڑھنا ہے اور نمک ڈالنا ہے اور ساتھ میں یہاں نمک دے رہے ہیں سالٹ یہ ہم نے پانچ دا سر پی کر نمک اس میں ڈالیا ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ اس کی قیمت بہت کام ہے نمک کی بہت سانی مل جاتا ہے بعض کانٹری میں بہت زیادہ مہنگا ہے پاکستان میں بہت زیادہ سستا ہے نمک اس لئے یہ تقریباً پانچ کرپیکہ ہوگا دا سر پی کا پورا پیکٹ ہے تو اب یہ ہمارے پاس دو لوہے کی پتری ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ایک کو ایک طرف رکھ لیا اور ایک کو اس کے اپوزیٹ رکھ لیا اب اس میں ایک ہام پیس رکھیں گے لکڑ کا تاکہ یہ آپس میں ٹیچ نہ ہو اس میں وقفہ رہی اتنا سا اب دیکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ ہم نے لکڑ کا ایک پیس رکھ لیا تاکہ آپس میں یہ ٹیچ نہ ہو اور اب ہمارے پاس یہ دو وائرز ہیں ایک کو ایک پتری سے لگا لیا اور یہ ایک وائر ہم نے ایک پتری سے لگا لیا یہ اس کی دو وائرز ہیں یہ دونوں وائرز آپ دیکھ رہے ہیں ایک بارٹل میں اور دوسری یہ ویل کلامپ والی کلامپ والی کے ساتھ ہم جو ہے اس کا ویلڈنگ راڈ فٹ ہو گیا اس میں ویلڈنگ راڈ اور ایک جی ہے بچ گئی اب یہ ہمارے پاس مین وائر ہے اس کو ہم اس کے ساتھ جوائنٹ کر لیں گے اور اس کی اوپر جو ہے جوائنٹ کر کے سلوشن ٹیپ لگا دیں گے اس کی اوپر اب دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے اس کو ٹیپ کر دی ہے بہت ہی ایزی ہے اور اس کا جو ہے ایک پیس ہمارے پاس ایک وائر کا بچ گیا آپ اس کا سرکٹ دیکھیں پیچھے سے دو آ رہی ہیں اور آگے جو ہے کرنٹ اس وائر میں آ گیا اور اس سے یہاں سے نکل کار جو ہے راڈ میں چلا گیا اور ایک جو ہے ہماری ارث کی جسے بولتے ہیں ایک کا ہم ارث دے لیں گے اس کو جس چیز کے ساتھ ہم نے ویلڈنگ کرنا ہے یہ وائر اس کے ساتھ ہم لوہے کے ساتھ اس کا جو ہے نا ہم کنیکٹ کار لیں گے اس کو اور ساتھ میں جس چیز کو بھی ویلڈنگ کرنا ہے آپ دیکھیں اس کو بھی ہم ایک کلام ٹاپ چونڈی لگا لیں گے پنجابی زبان میں اس کو چونڈی بولتے ہیں یہ ہم نے یہاں اسکورت دے دیا اور یہ اس کا سوچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہمارا سوچیا ہے مین کرنٹ میں لگ گیا ہے اور اس کو پلاس کی مدد سے ہم پکڑ لیں گے تاکہ جھٹکہ وغیرہ نہ لگے اور آپ دیکھیں الحمدللہ پورے سرکٹ کے ساتھ یہ ویلڈنگ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویلڈنگ پلانٹ تیار ہو گیا ہے چھوٹے موٹے کام کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست ویلڈنگ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 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 اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اس نے سپارٹ لگا ہے اس کے ٹانکے کتنے زبردست لگے ہیں اور یہ بہت ہی کم وولٹیج پہ چلتا ہے اور زبردست وائلڈنگ کرتا ہے لیکن یہ عام ریٹین کے کام کے لیے نہیں ہے کیوں اس میں جو کرنٹ جو ہے دو سو بیس فول کرنٹ آتا ہے یہ کرنٹ کام نہیں کرتا دوست آپ ایسی تجربات کرنے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کام خطرناک ہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ہافیز